احمد شاکبوری صاحب اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر دانش ہے اور ایک تو سوال ہے جس میں ایک سوال تو خیر شازیہ نہیں آپ کو آپ سے پوچھ لیا کہ آپ کی جو وہ جاری تھی زمین جاگا تھا وہ ایک دن پہلے جاگا حالانہ کہ مریم نواز صاحبہ تو بزشتہ کوئی جلگت بلدستان آزاد کشمیر اور اس وقت سے وہ ان ہیں لیکن وہ وائس پریزنٹ ہیں پریزنٹ تو ابھی بھی جناب شہباز شریف ہیں اور قائد نواز شریف ہیں ان کو رول دیا جاتا ہے مریم صاحبہ کو وہ کر لیتی ہیں ایک تو یہ کہ این رات کے بعد جانا اچھا دوسرے جو امپورٹن ہے آپ اول تو قسمیں نہیں کھانی چاہیے قرآن کو نہیں اٹھانا چاہیے لیکن جب قسم کھاتا ہے آدمی تو پھر اس کے الفاظ بڑے اہمیت ہونے چاہیے آپ نے قسم تو کھائی اس بات پر کہ آپ شیخ رشید کو نہیں جانتے لیکن آپ نے اس بات پر قسم نہیں کھائی کہ میں نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا ہے قرآن کی قسم اس پر نہیں کھائی جب جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بیانیاں ہے یہ چھوٹا ہے خلط ہے ٹھیک ہے نا اور اس لیے پر بہتی بشاک کی بات تو نہیں رہ گئی آپ کیا قسم کھائیں گے قرآن کی کہ میں آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا میں اس بات کے اوپر قسم کھاتا ہوں کہ ان کا بیانیاں چھوٹا ہے قرآن کی قسم کھائیں گے کہ آپ نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا ہے ہم نے جو فیصلہ کیا خود کیا ہے کیا آپ نے یہ قرآن کھایا ہے میں تو غلط سمجھتا ہوں اس کو لیکن میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ قرآن کے لحاظ سے آپ نے وہ بات تو کوٹ کی آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی قسم میں نے ایک روپیہ بھی نہیں لیا بس ٹھیک ہے بس بات ہو گئی بات ختم شازیہ میں اب آگے چلوں گا ملے شرکوری صاحب بہت شکریہ آپ کا میں تو سب سے پہلے میں سینیٹر آزم سعطی صاحب کو کانگریشلیشن بہت بہت آزم سعطی صاحب درست سمل لیں تعمل سے آزم سعطی صاحب تعمل سے مجھے بولتے دی ابھی میرا ٹائم ہے جب آپ کا آئے گا تو آپ بول دیجئے گا میرا ساتھ ایک سوال تھا میں نے رکھ دیا اب آپ کو کانگریشلیشن بہت بہت مبارک ہو میں آپ کی بڑی 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 سر بہت سکرہ سر دیکھت لی ہے السلام علیکم ناظرین ڈوبدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ایک بڑا مورکہ کل کا الیکشنز زمنی پی ٹی آئی بظاہر وہ گیم جیت گئی اور اس میں کل کئی اہم چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ایک تو پہلے یہ جو میں نے ابھی آپ کو ویڈیو سنائی یہ شرکپوری صاحب کی تھی آپ نے وہ آڈیو سنی ویڈیو بھی تھی تو وہ جو آڈیو تھی جس میں انہوں نے قسم کھائی تھی کہ انہوں نے شیخ رشید صاحب سے کبھی ملاقات نہیں کی اور وہ جانتے بھی نہیں دس ان ڈیڈ اور قرآن کی قسم کھائی تھی چنانچہ وہ شیخ رشید صاحب اور ان کی جو اور ایک بیچ میں جو آدمی تھا اس کی آڈیو آنے کے بعد ان کا رییکشن آیا تھا اتفاق سے کل ٹرانسمیشن تھا اور مین ٹرانسمیشن تھی اس میں میں ایزے اینکر نہیں تھا ایزے گیسٹ بیٹھا ہوا تھا تو شرکپوری صاحب بھی اس میں موجود تھے تو میں نے اس میں وہ سوال اٹھا لیا ان سے کہ اگر پرس کیجئے آپ خود ہی آگے بڑھ کر آپ سے کسی نے کہا نہیں آپ نے یہ بات کرنے کے لیے کہ میں شیخ رشید کو نہیں جانتا اس پر آپ نے قرآن اٹھا لیا حالانکہ میں میں نے کہا کہ میں اس چیز کے بالکل حق میں نہیں ہوں تو ان معاملات میں قرآن کو لائے جائے لیکن کیونکہ آپ قرآن اٹھا چکے ہیں تو اب میرا فرض ہے کہ میں یہ سوال رکھوں کہ کانٹنٹ تو یہ تھا کہ آپ نے پیسے لیے ہیں تو اس پر آپ بتائیے کہ آپ نے پیسے لیے نہیں لیے جس کا جواب آپ نے دیکھا کہ تین تفاہ سوالات کرنے کے باوجود انہوں نے نہیں بتایا گویا جب آپ شیخ رشید پہ کسی کے سوال کے بغیر قرآن کی قسم کھا رہے ہیں جو ضرورت نہیں تھی تو پھر جب آپ سے کوئی سوال کر رہا ہے تو اس پر آپ قرآن کی قسم نہیں کھا رہے ہیں تو کیا یہ کافی نہیں ہے لوگوں کو معلوم ہونے کے لیے کہ شرکپوری صاحب نے کیوں نہیں جواب دیا کیوں نہیں قسم کھائی ہاں اگر انہوں نے اس مسئلے پہ بھی قرآن کی قسم نہیں کھائی ہوتی شیخ رشید کی تو میں کبھی نہیں کہتا اور اگر میں کہتا بھی تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ میں ان معاملات میں قسم کیوں کھاؤں ان کا یہ کہنا جائز ہوتا لیکن جب کوئی سوال کیے بغیر آپ خود قرآن کی قسم کھا رہے ہوں تو پھر سوال تو بنتا ہے اور اس کا آپ نے جواب دیکھ لیا تین دفعہ کیونکہ میری تلامت ہے ایک گواہ بھی موجود ہے اور وہ پی ٹی آئی اور پی ای میل کیو کے بہت قریب رہے ہیں ان کے ذریعے مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ تیس تیس کروڑوں پہ لیے گئے تو یہ تو اس کا حال ہے الیکشنز یقینا پی ٹی آئی جیت گئی لیکن چند باتیں ہیں جو یہاں میں ضرور بولنا چاہوں گا اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں یہ جو زمنی انتخاب ہے یہ بیس سیٹوں پہ زمنی انتخاب ہے یہ وہ سیٹیں ہیں جو پی ای میلن پی ای میلن دوہزارہ اٹھارہ میں ہار چکی تھی گیارہ آزاد امیدوار اور نو پی ٹی آئی تو یہاں پی ای میلن پہلے بھی نہیں جیتی تھی تو مثلا زمینی حقائق پہ جا رہا ہوں وہانا مارکہ بڑا تھا اور اس کی وجہ بھی بتاؤں گا کہ زمینی حقائق یہ ہے کہ جی یہ جو بیس سیٹیں تھی یہ پی ای میلن یہ سیٹیں دوہزارہ اٹھارہ میں جیتی نہیں تھی اور اس میں پی ٹی آئی نو جیتی تھی گیارہ آزاد جیتے تھے اور اب جو اور اس میں جو پی ای میلن کے ووٹرز جو ووٹ ڈالے گئے تھے چند جگہوں پہ جو گیارہ کا ایریہ ہے گیارہ آزاد میں وہاں پی ٹی آئی سیکنڈ تھی اور پی ای میلن بہت پیچھے تھی اب جو الیکشن ہوا ہے وہ اس گیارہ میں پی ٹی آئی نے جو ان گیارہ منہرے پراکین کو دیا سیٹ اس کی بنیاد پر ان کے ووٹ بینک میں اضافہ ہوا لیکن وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں ہار گئے تو پی ٹی آئی نے گویا اپنی کیونکہ یہ آزاد امید بار پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے تو پی ٹی آئی کی ٹوٹل بیس سیٹ ہے تھی جس میں سے انہوں نے سولہ سیٹ لی نو سیٹ وہ جو ان کی تھی اور چھے سیٹ انہوں نے آزاد کی لے لی تو گویا ایک لحاظ سے انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف چھے سیٹیں جیتی ہیں اس کے مقابلے میں پی ای میلین کی سفر تھی دو آزار اٹھارہ میں سیٹ سفر اس جگہ پی ای میلین جیتی نہیں تھی یہاں اب پی ای میلین خود کھڑی ہو کر اس نے پی ٹی آئی کو ہرایا اور پی ٹی آئی کے سیٹیں تھی یہ اس پہ اس کو چار سیٹیں ملی ہیں تو اس لحاظ سے سفر سے چار جانا اور آپ کے نو سیٹیں ان کی پہلے تھی اور گیارہ ان میں شامل ہو گئے تھے بیس ہو گئے تھے اور اس میں سے سولہ لینا ایک لحاظ سے پی ای میلین کو اس میں ایڈج ہوا فائدہ ہوا لیکن نقصان جو ہوا وہ یہ ہوا کہ پی ای میلین بیس کر رہی تھی کہ ظاہر ہے اسے اپنی حکومت بچانی ہے گیارہ سیٹیں پی ای میلین کو چاہیے تھی اور تیرہ سیٹیں پی ٹی آئی کو چاہیے تھی تو اب جبکہ ان کے پاس صرف چار سیٹیں آئی ہیں تو ان کی حکومت اپنا بچانا بڑا مشکل ہو گیا ہے پی ای میلین کو اور یہ حکومت ختم ہو رہی ہے اس الیکشن سے زمنی الیکشن سے جو بیس حلقوں کا تھا اور بیس حلقوں میں بھی پی ای میلین اس حلقوں میں جیتی بھی نہیں تھی بلکہ وہ اس جگہ پہ دوہزار اٹھارہ میں ہاری تھی گویا یہ سیٹ آلڑی پی ٹی آئی کے پاس تھی اور یہاں چار سیٹ نکالنا بڑی بات ہے یہ بھی ایک بڑی بات ہے سمجھنے والی باتیں ہیں لیکن حکومت جو ہے وہ پنجاب کی وہ اب خطرے میں آگئی ہے بائیس تاریخ کو اس کی ووٹنگ ہو نہیں ہے بظاہر اگر کاؤنٹنگ کی جائے تو حمزہ شہباز صاحب وزیراعالہ نہیں رہ سکتے بائیس جولائی کو اس پہ بھی بات کروں گا لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پی ای میلین نے حکومت میں تھی زمنی الیکشن عموماً حکومت جیتی ہے آزاد امیدواروں کو انہوں نے ووٹ دیا ایک تاثر تھا میرا بھی تھا کہ جناب آزاد امیدوار جنہوں نے پی ٹی آئی کو بھی ار آیا پی ای میلین کو بھی ار آیا بہت مضبوط ہے ان کا حلقہ بہت مضبوط ہے وہاں پی ای میلین بھی اگر آ جائے گی ان کے ساتھ مل جائے گی تو پھر یہ آزاد تو جیتنے ہی جیتنے ہی گیارہ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ پی ای میلین ہر صورت میں جیتے گی تو ایسا نہیں ہوا لوگوں نے ان آزاد امیدواروں کو ووٹ نہیں دیا انہوں نے کیوں نہیں ووٹ دیا ہے اس کے اوپر میں آتا ہوں لیکن بظاہر پی ای میلین کو جو نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ان کی حکومت جو مرکزی ہے جو صوبائی حکومت ہے پنجاب کی وہ اب خطرے میں آ چکی ہے اور وہاں آپ کے دوسری جو ان کے بڑی تھی انہوں نے پریڈکشن بہت کیا اور کانفیڈنس تھے ان کے منسٹرز اور لوگ کہ ہم تو اٹھارہ سیٹ جیت رہے ہیں ہم تو اٹھارہ سیٹ جیت رہے ہیں اور ہمیں بھی یہ تاثر ملا کہ جناب واقعی کی گیارہ سیٹ اگر آزاد جیتتے ہیں اور تین چار یہاں سے نکال لیا ہے تو یہ تو پہنچ جائیں گے لیکن اس بنیاد کو اس سروے کو اس آپ کے ان کی پی ای میلین کی اس اوور کانفیڈنس کو پی ٹی آئی نے شکست دی پی ٹی آئی نے جسے یہ دو سیٹ دے رہے تھے انہوں نے سولہ سیٹ چھین لی واپس اپنی تو پی ٹی آئی کی اس لحاظ سے بھی کامیابی ہے دوسری کامیابی پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ انہوں نے پنجاب حکومت تقریباً ختم کر دی ہے اب بائیس جولائی کو پتا چلے گا وہ بھی بتاتا ہوں بظاہر انہوں نے بہت بڑا ہے پنجاب حکومت کو گرانا بڑی بات تھی تیسری چیز جو ہے کہ وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی جو سیاست ہے وہ تقریباً ختم ہو چکی تھی اس بیس سیٹ نے ان کو سیاست کو رن کیا ہے اب پی ای میلین کتنا خوبصورت گیم کھیلتی ہے فیوچر میں یہ بڑی بات ہے میں ایک اور کیلکولیشن دے دوں کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیس سیٹ زمنی جو ہے بس پنجاب جو ہے وسی پہ بیس کرتا ہے نہیں پنجاب میں تین سو اکھتر سیٹ ہیں تین سو اکھتر سیٹ ہیں ٹوٹل پنجاب کی اور اس میں سے دو سو سنتانوے سیٹ جنرل سیٹ ہے چھے سٹ سیٹ ریزرف سیٹ ہے آٹھ سیٹ اقلیتوں کی ہے تو ریزرف اقلیت کو نکالنے جہاں الیکشن نہیں ہوتا ہے سیلیکشن ہوتا ہے لیکن جو دو سو سنتانوے سیٹ ہے اس میں سے اگر یہ بیس نکال دیں تو دو سو ستتر سیٹ ابھی بھی باقی ہے تو دو سو ستتر جس کے پاس آ جائے گا پنجاب اس کا نہیں ہوگا کیا یا اس کی مجورٹی آ جائے تو یہ کہہ دینا کہ یہ حلقے جہاں پی ٹی آئی جیتی ہے جو کہ ایکچول انہی کی سیٹ تھی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے ایک لحاظ سے کہ پی ٹی آئی نے اپنی سیٹ جیت لی اور یہ حلقہ پی ام ای لن کا نہیں تھا اس کے باوجود پی ام ای لن نے چار سیٹیں نکال لی یہ کامیاں بھی ہے اور دو سو سنتانوے میں بیس ہٹھا دیں دو سو ستتر حلقے باقی ہیں جہاں مقابلہ ہونا ہے جہاں تارنگ چلن ڈھال ڈھل سب ہوگا بہرحال لیکن منسٹروں کے گردن میں پی ام ای لن کے سریعہ آ گئے تھے وہ میرا خیالہ اب نکلنا چاہیے پی اے میلین کی کئی حکمتیں عملی غلط تھی وہ بھی آزاد کو انہوں نے ووٹ دیا وہ بھی حمزہ شہباز نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ مان لیا ہے کہ جی ہم الیکشن کرا لیتے ہیں حالانکہ قانونی طور پر وہ وزیراعالہ تھے اور ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ سپریم کورٹ میں یہ چیز ایگری کرتے اگر وہ ایگری نہیں کرتے تو وہ ابھی بھی وزیراعالہ رہتے اور یہ میٹر ریزولف ہو جائے تھا قانونی طور پر ان کی جیت ہوتی لیکن انہوں نے اور کانفیڈنس کیا اور ان کو شاید یہ ہی بتایا گیا تھا کہ جناب ہم تو یہ اگر ہم جائیں گے ہم حکومت بھی ہمارے پاس ہے فیسلیڈیز بھی دیں گے اور ہمارے یہ اور ہمارا وہ اور وہ لوگوں نے اتنا چڑھایا حمزہ کو کہ وہ سمجھیں گے بھائی ہم تو یہ جیت رہے ہیں ہمیں تو یہ گیارہ سیٹ لینی ہے گیارہ سیٹ تو کچھ بھی نہیں ہے حالانکہ آخری دن آخری دن شرکپوری جیسے لوگوں نے بھی مثلا ہمزہ شہباز سے اپنے آپ کو کنارہ کیا اور وہ کیوں کیا وہ میں نے ابھی آپ کو ویڈیو میں دکھایا اور اس کا کیا مقصد تھا اور وہ چیز ثابت بھی ہو رہی ہے میں اس پر فردن نہیں بولنا چاہتا کیونکہ ویڈیو بہت کچھ بتا رہی ہے میرا سوال اور ان کا جواب تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا ہے یہ میں نے پورا نقشہ آپ کو بتا دیا تو یہ کہہ دینا کہ پنجاب میں پی ٹی آئی آ گئی ہے ایک ڈیریکشن بنیا نہیں بھائی یہ انہی کی سیٹیں تھی وہ لے گئے ہاں پی ایم ایلین نے جو زمنی الیکشن میں جیتا تھا پنجاب میں جب حکومت پی ٹی آئی کی تھی تو انہوں نے وہ سیٹیں جیتی جو پی ٹی آئی کی تھی اگر پی ایم ایلین نے اپنی سیٹ جیتی ہے جو جیتی ہوئی تھی دوہزار اٹھارہ کی تو اتنی بڑی بات نہیں تھی یہاں پی ٹی آئی نے اپنی سیٹ جیتی ہے بلکہ لوس کی ہے چار سیٹ ہاں آزاد امیدوار کے حوالے سے انہوں نے بڑی زبردست کال دی اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی سیاست کو زندہ کیا اور پنجاب حکومت کو تقریباً پلٹ دیا یہ بہت بڑی کامیابی ہے اب دیکھنا ہے کہ بائیس جولائی کو جو میری اطلاعات ہے لوگ کہہ رہے ہیں گیم از اوور حمزہ گئے میں کہتا ہوں گیم از نوٹ اوور ویٹ این سی بائیس جولائی کو جب ابھی سے وہ پرویز جولائی سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ وزیرعالہ ہوگا ہے نہیں یہ سیاست کا گیم ہے پاکستان میں پارلیمنٹ کے اندر پینسٹھ افراد کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ جی ہم پوزیشن کے ساتھ ہیں اور جب وہ بیٹھتے ہیں اور خفیہ رائے شماری ہوتی ہے تو پینسٹھ سے فورٹی نائن پہنچ جاتے ہیں اور جن کا فورٹی ٹو تھا وہ اوپر ہو جاتے ہیں تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے بائیس کو اور میری ایک اطلاع ہے اور وہی اطلاع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ سے آٹھ سیٹ جو ہے وہ حمزہ کے پاس ہے اور اُس دن جب کاؤنٹنگ ہوگی تو یہ آٹھ سیٹ ایپسٹین کریں گی یعنی ووٹ نہیں ڈالیں گی اگر ووٹ نہیں ڈالیں گی تو آٹھ سیٹ پی ٹی آئی سے گرتی ہے اور آٹھ سیٹ اگر پی ٹی آئی سے گرتی ہے تو ابھی تو پی ٹی آئی کو دو تین کا فرق ہے نا تو آٹھ سیٹ گرتی ہے تو پھر تعداد کس کی زیادہ ہوتی ہے حمزہ کی بٹ لیٹس سی گیم از ناٹ اوور لاغ دانش ویادی جللہ حافظ